ملوین ٹیس کا چوتہ روز دوسری اننگز میں اسٹیل بی ٹیم دو سو باسٹر رنز پر آؤٹ ہو گئی پاکستان کو محج جیتنے کے لیے تین سو سترہ رنز درکار کومیٹی مشکلات کا شکار دونوں اوپنرز آؤٹ ہو گئے فیلڈنگ میں ناکس کارکردگی کے بعد عبداللہ شفیق بلے بازی میں بھی ناکام صرف چار رنز ہی بنا سکے امام ملک کی کارکردگی مایوس کن بارہ رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے آؤسٹریل بیننکز کو تین سو سے کم رنز پر سمیٹ دیا شاہین شا فریدی اور میر حمزہ نے کینگوز بلے بازی کی سپوں میں تباہ بھی مچا دی دونوں نے چار چار شکار کیا آمیر جمال نے بھی دو وکٹو پر ہاتھ سافت کی پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید دھن حد نگہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے کئی گھنٹے تاخیر کا شکار موٹر وے پر بھی دھن کا بسی رہا مختلف سیکشن ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دورانے ڈرائیونگ احتیاط کی دائر گاڑیوں میں فاک لائٹس کے استعمال کا بھی مشورہ پنجاب میں شدید سردی دھن کے باعث صوبائی حکومت کا اسکولز میں سردیوں کی تاتیلات میں اضافے کا اعلان چھٹیوں میں اضافہ یکم جنوری سے دس جنوری تکھیا گیا نوٹفیکیشن جاری پاک فوج کا الیکشن کے لیے حکومت سے مکمل تافون کا اعلان ملک کو غیر مساکم کرنے والے اناثر سے نمٹنے کا عظم آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کالعدم ٹی ٹی پی کے پڑوسی ملک میں محفوظ پنہ گاہیں پاکستان کے لیے خطرہ کرا کانفرنس کا سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی حمایت کا عادہ ایسے فیصلوں سے جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لادلے کی طرف جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ذابط کیوں اور دھاندیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیس فیصلہ دیا تھا شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر حملہ قرار دے دیا بولے پی ٹی آئی سے بلے کا فیصلہ واپس لینا درست فیصلہ تھا ترازو کا لادلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے خیبر پختون خواہ میں ایسے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں جن کی جج کے ساتھ رشتہ داری ہے پوری قوم عدالت سے انصاف کی توقع کرتی ہے صدر نون لیگ کی کراچی آمد پر درچنوں سیاسی شخصیات پارٹی میں شامل شہباز شریف نے کہا سندھ میں نون لیگ ایک طاقتور جماعت بننے جا رہے ہیں مولانا فضل ریبان کو بھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کہا کہ فیصلہ دینے والے جج کے رشتہ دار الیکشن لڑ رہے ہیں سربرہ جی ایو آئی کوم نومان کی صورتحال پر بھی تشویش انتخابات کے انعقاد پر سوالات اٹھا دیئے بول انتخابی مہم میں ایک بھی کارکن شہید یا زخمی ہوا تو ذمہ دار چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے نگرہ حکومت پر بھی تنقید کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوکوبت بنائی گئی نگرہ وزیراعظم سیاست سے نابلد ہیں نگرہ سیٹ اپ میں متنازش اخصیات پہنچ آیا جائے چرمین پیپلز پارٹی بلاول ہوتو کا مطالبہ کہا نون لیگ پی آئی اے کو بیچ نہیں رہی خرید رہی ہے پی ٹی آئی کو اپنے کیے پر معافی مانگنی چاہیے کاخصہ دی نام صدقیچ اپنے کا کام بلاوجہ کیا جا رہا ہے چرمین پیپلز پارٹی نے شام عمود پریشی کی گرفتاری کے منصبت کر دی کہا نہیں جاتے پھر کوئی کھلاڑی آئے اور کسی بزدار کو پنجاب پر منصالت کر دے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے اپیل سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سروراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ قائم سمات دو جنوری کو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر ٹرائل کو گیارہ جنوری تک روکنے کا حکم جسٹس میاں گل حسن اور انگ سیف نے سواد کا تحریری حکم نامن شاری کر دیا نو گواہان کے بینات تو خلاف قانون قرار دیا تحریری فیصلے میں کہا عدالت سمجھتی ہے گواہان کے ان کیمرا بیانا قانون کے مطابق نہیں جن کا جائسہ لینا سروری ہے اٹرنی جنرل کے مطابق ایک اس دسمبر کے بعد اوپن ٹرائل میں بارہ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے محض پروسیکیشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرا نہیں کیا جا سکتا ان کیمرا ٹرائل میں نو گواہان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا دواز شریف پلین کے تحت آئے کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دی رہے نگرن سیٹ اپ ایک دار بھلا بیٹھا کیسے ممکن ہے کہ شفاف الیکشن کرا سکے شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نقصان ملک کا ہوگا بیرسٹر گوھر کہتے ہیں کہ انتخابی عمل کو داغتار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ از خود نوٹ اس لئے عام انتخابات میں کون ان کون آؤٹ کاخصات نام زدگی کی جانچ پر تال کا چوتھا روز بلاول مٹو کی کاخصات پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ این ایک سو بائیس پر بانی ٹی ٹی آئی کے فارم پر اعتراض پر بھی سماعت مکمل مانسیرہ سنواز شریف کے کاخصات منظور ملتانوی جہانگی ترین اور عامر جوگر کے کاخصات پر اعتراضات لگ گئے راجہ ریاض کے فارم درست نکلے کاخصات کی جانت پر تال تیز سمبر تک جاری گئے پاکستان کا معاشی موڈل ناکارہ ہو چکا معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں غربت پھر بڑھنے لگی عالمی بینک کے کنٹری ڈیریکٹر نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی کہا معاشی ترقی پائدار نہیں محدود لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے ریفارمز کو روکا جاتا ہے پاکستان ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا حکومتی خراجات کو ریفارمز کی ضرورت ہے چھوٹے کاروبار کو بہتر ماحول چاہیے ذریعی اور دوانائی کے شعبوں کی خرابیاں دور کی جائیں حازہ کے مظلوموں پر ظلم کی انتہا معصوم پلسطینیوں پر ایک اور دن بھاری اسرائیل کے وحشانہ حملوں میں مزید دو سو دس پلسطینی شہید شمال غزہ پر بمباری میں دو صحافی بھی جان سے گئے شہدہ کی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز حماس کی جوابی کاروبار میں مزید پانچ سہنی فوج جہانم واصل درجن و زخمی پہنچ روز میں چوبیس اسرائیلی دردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا متعدد اسرائیلی ٹینک اور بلڈوزن دوا غزہ میں بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے بچوں کا قاتل کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے نکرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا علماء کانفرنس خطاف کہا کہ ہم موتاسب ہیں نہ کسی مذہب سے نفرت کرتے ہیں انصاف کی صدا ضرور بلند کرتے رہیں گے مسلمان لڑائی کو دعوت نہیں دیتا لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں انصداد پولیو مہم کے قطروں کو غیر شرعی کہنے والے بدوقت ہیں جب کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہوتا ہے تو مجھے حیاتی ہے وزیراعظم نے نئے سال کی تقریبات پر پابندی لگا دی امریکی ریاست مین نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو پرائمری الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا ریاست مین کی انتظامیہ کا کہنا ہے امریکہ کی سپریم کورٹ ریاست کے حق کو جانج رہی ہے کہ ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کا حق ہے یا نہیں اس سے پہلے میشیگن کے عدالت نے ٹرمپ کو الیکشن لینے کی اجازت دی تھی کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے پاکستان میں پھیلنے کا خطشہ پنجاب میں دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ مہک میں صحت پنجاب نے زلی ہیلت آثورٹیز کو مراسلہ ارسال کر دیا بھارت میں دو روز میں کورونا نے ایک سو نو جانی نکلنی مسیح 697 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے بابا رازم نے کمسن مدہ کے ساتھ تصویر بنوا کر اس کی دیلی تمنا پوری کر دی بچہ اسٹینز کی جانب بابا رازم کو آتا دیکھ کر جذباتی ہو گیا سابق کپتان نے بچے سے ہاتھ میں لائیا اور پھر اس کے خواہش پھولی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے